اکبال ایک فقیر کھڑا تھا فقیر اور اس نے ریزگاری سارے دن کی جمع کی ہوئی تھی اور کشکول ہاتھ میں پکڑا تھا تو میں نے کہا جا بابا معاف کر لیکن وہ نہ ٹلا سائلے چونک کزائے مبرمے وہ لمحی نظم ہے اکبال کی اسراع و رموز میں کہ کزائے مبرم کی طرح جیسا تقدیر مبرم نے ٹلتی وہ بھی نہیں ٹل رہا تھا تو انہیں غصہ آیا جوانی کی عمر تھی تو اس کے کشکول پر ڈنڈا مارا کشکول گر گیا اتنے میں اکبال کے والد اندر سے باہر آئے تو دیکھا کہ فقیر کا کشکول میرے بیٹے نے توڑ دیا آگے بڑے اس کی ریزگاری جمع کی اس میں ڈالی اور اس سے معذرت کی کچھ پیسے دیئے رازی کیا اور واپس کر دیا اور اکبال کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے اور سامنے بٹھا کے ایک ہی بات کیا اکبال کل رسول اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیا کہ تجھے بیٹا دیا تھا یہ تربیت کی تھی کہ فقیروں کے کشکول توڑتا تھا تو بس یہ بات اکبال کے سینے میں راز سے ہو گئے اکبال کہا کرتے تھے نام تو عز پدرہ موختم حضور آپ کا پیار میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا اور لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کریں گے اکبال پھر اس بات سے ڈرتا رہا قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کرو تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ اکبر روز محشر اجرہائے من پذیر گر تو میبینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ بن ہم پگیر ہا مالک قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا یوں ہی معاف کر دینا اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ لینا اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا خوف ڈالو حضور کی محبت ڈالو اور اللہ کی خشیہ ڈالو اللہ کا پیار ڈالو اللہ کا پیار کیسے بیدہ ہوگا فکر آخرت راسخ کرو کہ یہ دنیا چار دن کی ہے اور یہ سانسیں ٹوٹ کے بکھر جانے والی ہے اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے کبھی اپنی اولاد کو لے کے قبرستان جایا کرو اپنے ابو اجداد کی قبریں دکھایا کرو کہ یہ ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں ہم بھی یہاں آنے والے ہیں اور ہمارے پیچھے آپ بھی آنے والے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اگر ایک دن مقرر کرنے ہفتے میں کہ اپنی اولادوں کو لے کے قبرستان میں جائیں اس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی قرار مجید کی تلاوت سے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی کسرت سے موت کا ذکر کرنے سے خشیت الہی پیدا ہوگی یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئے قبریں یہ ڈوبتا ہوا سورج یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے چیز ہیں لیکن جب جوانی ہوتی ہے صحت ہوتی ہے اس وقت ہم بھول جاتے ہیں یاد اس وقت آتا ہے جب ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا وہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہاں بابا کیا ماجرہ ہے کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا بس ان لوگوں کے رویہ نے تڑپا دیئے کہاں کیا ہوا کہاں گزر رہا تھا دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا دل میں ترس جاگا تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور غم کی صلح کروا دی تو کہاں پھر کیا ہوا کہاں میں نے اس سے بات کی اس نے کہاں لے آئے ان کو میری دہلیز پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کر دی بڑا خوش ہوا میں نے ان سے بات کی لیکن یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتہ دنیا داری کیا ہوتی تو وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مان رہے مجھے ان کے رویے پہ رونا آئے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا دیکھا کہ وہ بابا وہاں کھڑا رونا ہے ہاں بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا کہ ماجرہ کل والا ہی ہے کہا کیا مطلب کہا کل بازار سے گزرا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا دل میں ترس جاگا میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں میں نے اس سے بات کی وہ تو مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے آج ادھر آگیا مایوس ہوکی ادھر آگیا اور میرا آج یہ خیال تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا کہا آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں موسیقی موسیقی